بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلیے دنیا کے اندر اس وقت ساری بری خبریں ہی سل رہے ہیں لیکن ان بری خبروں میں سب سے بڑی خوبصورت خبر آئی ہے جو شاید مینسٹری میڈیا سے پروپرلی غائب ہی رہی ہے اور اس کے پیچھے کون ہے انڈیا کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہمیں بھی پتا ہے جہاں راہ ہوگی اس کے پیچھے کون سے انٹیلیجنس ایجنسی ہوگی یہ سب کو پتا ہے لیکن کریڈٹ کو لینے کو تیار نہیں ہوتا بریک کیا ان کے پاس ڈاکومنٹ ریسیو ہوئے ہیں اور وہ خبر بڑی انٹیسٹنگ تھی کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی راہ اور آئی بی آپ کو پہلے بھی بڑی دفعہ بتا چکے ہیں جو آئی بی ان کی ہے وہ سمجھ لیجیے پاکستان کی آئی ایس آئی جیسی ہے اور راہ جو ہے وہ باہر آپریشن کرتی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آئی بی انٹیلیجنس بیورو اس کے اندر پورے کے پورے براہمن ہے انڈیا کے اندر کوئی بھی جالی حملہ کروانا ہو کچھ بھی کروانا ہو کسی بھی طرح کی موف کروانی ہو آر ایس آس کو آگے کرنا ہو وہ آئی بی کرتی ہے جو ملک سے باہر آپریشنز ہوتے ہیں وہ راہ کرتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیاں مل کر کام کرتی ہیں کسی بڑے آپریشن کے لیے ان کا سب سے بڑا نیٹرک ہوا ہے بے نکاب اور وہ بے نکاب اس طرح ہوا ہے کہ کینیڈا کے اندر انڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جو کینیڈا کے پولیٹیشنز ہیں ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لابنگ کی یعنی یہ کیا کر رہے تھے پیسہ دے رہے تھے میڈیا کو استعمال کر رہے تھے اور وہاں کے ایک ایڈیٹر چیف تھے جو کہ پوری طرح انڈیا کے ساتھ کام کر رہے تھے اس ایڈیٹر چیف کے پیسہ دے کر اور انفرمیشن کے ذریعے یہ کینیڈا کے پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے انڈیا کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے اس میں نمبر ون جو چیز یہ تھی کہ وہاں پا جو خالستان کی تحریک تھی اس کو روکنا تھا پاکستان کے خلاف بیاناتیں پاکستان کے خلاف لابنگ فرم ہائر کر کے جوگلے لیول پر امریکہ اور انٹرنیشن لیول پر کام کرنا اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف بڑے میسیب لیول پر کام کرنا کہ پاکستان دہشت گرد ہے پاکستان یہ کرتا ہے اور جب بھی کوئی صورتحالو انڈیا کے حوالے سے تو کینیڈا کی جانب سے پاکستان کے خلاف اور انڈیا کے حق میں یہ بیان آنا چاہیے اب وہاں پر جو شخص کام کر رہا تھا وہ کیس عدالت میں چلا گیا اس نے ایڈمیٹ بھی کر لیا کہ یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے اور سب کچھ ہے اس نے کہا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے تو انفرمیشن یہ دی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے میں نے تو صرف انفرمیشن پاس کی تھی جو ایڈیٹر جن چیف ہونے کے ناتے میرا اس تمام معاملے کے اندر کردار ہونا چاہیے لیکن وہ بری طرح بے نکاب ہوا اب سب سے بڑی بات یہ آتی ہے ہمیشہ انڈیا اس کا الزام لگا دیتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے انڈیا خود ہی دھما کے کرائے وہ الزام پاکستان پر لگاتا ہے لیکن انڈیا کو پتا ہے کہ روک کے خلاف دنیا کے اندر کون سے انٹیلیجنس ایجنسی ہے دیکھیں سیئے یہ تو روک کے خلاف کام نہیں کرتی اسرائیل نے ویسے نہیں کرنا افغانستان نے ویسے نہیں کرنا ایران ان کے خلاف ویسے نہیں ہے تو کون رہ جاتا انڈیا کو پتا لیکن انڈیا نہیں بول سکتا اور نہ ہی جنہوں نے کام سر انجام دیا پورا نیٹورک بے نکاب کیا وہ بولیں گے چھ سال تک پوری مونیٹرنگ ہوتی رہی اور یہ اتنا بڑا انڈیا کے لیے چھٹکا ہے اور ابھی تک دیکھ لیجئے تقریباً چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں اس خبر کو بریک ہوئے انٹرنیشنل میڈیا پر لیکن انڈیا کے جانب سے کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی کیونکہ اس کے بعد ابھی بہت سارے ثبوت آئیں گے ابھی تصویریں آئیں گی سامنے جب انڈیا اصل میں ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کہ ایک جانب آپ جب بیان دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس فونڈے کارٹس ہوتے ہیں میسیجیز ہوتے ہیں تصویریں ہوتی ہیں وہ پھر انتظار کرتی ہیں کہ جیسے ان کی جانب سے کوئی بیان آئے تو ہم تصویریں اور وہ چیزیں ریلیز کر دیں سو یہ ایک بڑا زبردست پروسیجر ہوتا ہے اس لئے انڈیا ابھی تک جواب نہیں دے پایا لیکن انڈیا کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے وہ پاکستان سمیت بڑے میسیب لیول پر کام کر رہے تھے اور خاص طور پر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے افغان طالبان کے اوپر جو پاکستان کا کردار ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ایک پالیسی بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے جی ابھی مثال کے طور پر جو انڈیا میں چل رہا ہے وہ انڈیا کے اندر کیمپین یہ چل رہی ہے کہ پاکستان اس وقت افغان طالبان کے ذریعے شروع کر چکا ہے انڈیا کے اندر کشمیر کے اندر لڑائی اور یہ حملے اور یہ چیزیں یہ اس وقت انہوں نے کیمپین شروع کی ہے لیکن پاکستان کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا پر اس لیبل پر اس کو لے کر ہی نہیں جا سکے نہ ہمارے وزیر لے جا سکے نہ ہماری حکومتوں کے مشیر لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم نے اس لیبل پر اس کو اچھالا ہے ورنہ دنیا کو بتاتے کہ کس طرح انڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان سمیت دنیا کے ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں سو الحمدللہ ان کا ایک بہت بڑا نیٹورک بے نکاب ہوا ہے لیکن انڈیا کو پتہ آئے گے کس نے کیا ہے وہ جان بوچ کے اس کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ اگر وہ نام لیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی بہترین ایجنسی کون ہے لہٰذا انڈیا بھی چپ ہے لیکن آنے والے دنوں میں وہ کینیڈا سے باتشیت کریں گے کہ آپ اس معاملے کو دبائیں اب دیکھیں کس لیبل تک جاتا جو بھی ہو انڈیا کا پورا نیٹورک اور ان کا بھانڈا اس دفعہ پھوٹ چکا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں